بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھارویں سبق اٹھارویں سبق کا جو آیات والا حصہ ہے اس میں عنوان قیم کیا گیا ہے کہ موجزات اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَا حَتَّىٰ تَفْدِرُنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعَ وہ کافر کہتے ہیں محیبا سلم کو لَن نُؤْمِنَ لَكَا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے یا آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حَتَّىٰ تَفْدِرَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعَ جب تک کہ آپ جاری نہ کر دیں ہمارے لئے زمین سے ایک چشمہ اچھا وَأَوْ تَقُونَ لَكَا جَنَّةٍ مِنَّا خِیلِو وَعِنَابٍ فَتُفَجِّرُ الْأَنْحَارَ خِلَالَهَا تَفْجِرَا کہتے ہیں یا آپ کے لئے ہو ایک بار خجور کا اور انگور کا پھر آپ اس کے درمیان سے نہریں نکالیں چلا کر اَوْ تُسْكِ تَسْسَمَاءَكَ مَعْزَعَمْتَ عَلَيْنَا قِسَفَا یا آپ گرا دیں آسمان کو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں اَوْ تَعْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلَةً یا آپ لے آئیں اللہ اور فرشتوں کو سامنے اَوْ يَقُونَ لَقَا بَيْتَم مِنْ زُخْرِفِنْ اَوْ تَرْقَا فِي السَّمَاءَ یا ہو جائے آپ کے لئے سونے سے بنا ہوا ایک گھر یا چڑھ جائیں آپ آسمان میں وَالَنُوْ مِنَلِ رُقَئِهِكَا اور ہرگر ہم آپ کے چڑھنے کا یقین نہیں کریں گے حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس ایک کتاب لے کر آئیں جس کو ہم پڑھیں قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي حَلْكُنْتُ إِلَّا بَشْرَ الرَّسُولَ فرمایا آپ فرما دیجئے سبحان اللہ پاک ہے اللہ رب العزت کی ذات میں تو صرف ایک انسان ہوں بھیجا ہوا ایک بشر ہوں بھیجا ہوا من بسند کے موجزات کا مطالعہ مشرقین مکہ کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کی پیغمبر ہیں تو من بسند کے موجزات ہمارے جو ہم کہتے ہیں اس طرح کے موجزات دکھاؤ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء اس کائنات میں بھیجے ہیں نبیوں کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو مختلی مواقع اور حالات کے مطابق موجزات عطا فرمائے موجزات کہتے ہیں اس کام کو جو عام آدمی نہ کر سکے اور وہ شخصیت جس کا نبوت کا دعویٰ ہو نبوت کا انعان ہو اس کے ہاتھ سے ایسا کام ظاہر ہو جائے کہ وہ کائنات کے بس میں نہ ہو اسے کہتے ہیں موجزات ولی کے ہاتھ سے ایسا کام ظاہر ہوتے سے بولتے ہیں کرامت نبی کے ہاتھ سے کوئی خلاف عادت کام جو عام آدمی بس میں نہ ہو وہ ظاہر ہو جائے سے بولتے ہیں موجزات تو موجزات اللہ سارے پیغمبر کو اطاق کرتے ہیں تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں سے زیادہ موجزات اطاق کیے گئے مشرقین مکہ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ مختلی مواقع پر اپنی من پسند کے موجزوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہماری من پسند کا موجزہ دکھائیں پھر ہم آپ کو مانیں گے حالانکہ بار ہاں اس بات کا تجربہ بھی ہو چکا کہ کئیوں نے من پسند کے موجزات کا مطالبہ کیا اور اس کا اظہار بھی ہو گیا پھر بھی نہیں مانا کہانہ مشرقین مکہ میں سے ہی باہدرات نے وہ چاند ہے آپ کو تب نبی مانے اگر یہ چاند ہمارے دیلتے ہی دیکھتے دو ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا کہانے کے دیکھتے کتنا بڑا جادوگار ہے زمین کے دلے جادو چالو 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 اس مانتے ہو چالو یعنی یہ پہلے من پسند کے موجز کا مطالبہ کیا اب انکار کیا اب اجال آیا مٹھی کے اندر تنکریاں لے کے آیا کہتا ہے دس میری مٹھی چکیہ آپ بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ آپ نے فرمایا بتا دو تو پھر کہتا ہے پھر کیا آپ کو سچا مال لوں گا آپ نے فرمایا بتاؤ میں بتاؤ کہ آپ وہ چیز بتائے جو تیری مٹھی کے اندر ہے تو کنکریوں نے کلمہ پاڑ لیا کنکریوں نے کنکریوں نے کلمہ پاڑ لیا اب کیا کہا اب اجال نے کتنا بڑا جادو کر رہا یعنی یہ تھا یہاں بھی من پسند کے موجزوں کا مطالبہ کیا من پسند کے موجزے یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عام طور پر نبیوں کو نہیں دیتے کیوں؟ اس لیے کہ من پسند کے موجزے اس لیے نہیں دیتے کہ اگر امت اس کا انکار کر دے تو اس پر بسا ہوتا پھر اگر اس موجزے کی قدر نہ کرد اس پر قوم پر عذاب آجاتا ہے اس طرح کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم نے من پسند کے موجزے کا مطالبہ کیا تھا ہم آپ کو نبی مانیں گے تب یہ پہاڑا ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے پھٹ جائے اس سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی مانیں سامنے بچہ دیں پھر ہم مان لیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں اب انہوں نے اللہ سے دعا کیا اللہ بھی یہ کہتے ہیں اللہ نے پہاڑ پھٹا اونٹنی کے وہاں سے نکال دیا ایک بہت بڑی اونٹنی نکلائی جو باقی اونٹنیوں سے بھی قدر کعور کے اندر بہت اونچی اور بہت طاقتور تھی نکلائی ان کا مطلب پورا ہو گیا اب اونٹنی ان کے لئے ازمیش بن گئی پانی کے ان کے ہاں کلت تھی اب وہ اونٹنی پانی کی جگہ پینے کے لئے جاتی سوارا پانی بھی آتی کھیت کے اندر جاتی سوارا کھیتی کھا جاتی اب ان کے لئے پرشانی بن گئی اب اس اونٹنی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہر سالے اللہ نے فرمائے تم نے خود مانگیا اللہ سے یہ اللہ نے تمہیں دیئے اب اس کے مطلب اللہ سے ڈرنا اس اونٹنی کا گوہے راتے سے ہاتھ نہ لگانا لیکن انہوں نے جو ہے اسی اونٹنی کو جو ہے تو کیا کیا اس کے ساتھ سنبھ اس کی ٹانگیں کاڑ دیں جب ٹانگیں کاڑ دیں اللہ کا عذابن پہ آگے تو من پسند کے موجزے مانگنا پھر ان موجزات کی قدر نہ کرنا یہ رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب قد ہے وہ ذریعہ ہے تو رب تعالیٰ نے یہاں مشرقیر مکہ کو ان کی اس بات کو یکر کیا اور پھر آگے بتایا کہ موجزات ہے یہ نبی کی اختیار میں نہیں ہوتا یہ ولی کی اختیار میں نہیں ہوتا من پسند کا موجزات تب مانگو جبکہ یہ نبی کی اختیار میں ہو یا کرامت ولی کی اختیار میں ہو دیکھنے کو موجزات نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کرامت ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے لیکن در حقیقت اس کو ظاہر کرنے والی ذات اللہ کی ہے پیچھے طاقت اللہ کی خرچ ہو رہی ہوتی ہے نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ من پسند کے موزے دکھائے رب تعالیٰ اگر دکھا دے تو دکھا دے نہ دکھائے تو نہ دکھائیں موزہ زہر روٹا نبی کی ہاتھ سے طاقت خرچہ رہتی ہے اللہ کی کرامت زہر رہتی ہے ولی کی ہاتھ سے طاقت خرچہ رہتی ہے اللہ کی اس لیے اب جو ہے اللہ آپ کے بھلا کرے کہ من پسند کے موزے کا وہ انکار کرتے تھے اس لیے نہیں دکھایا اور اس لیے بھی حرما دیا مسئلہ سمجھا دیا کہ آپ ان کو کہہ دو کہ جن موزے کا تم طالبہ کرتے ہو حلقن تو اللہ بشر رسولہ بھئی میں تو خدا بھی کہ میری اختیار میں سب کچھ ہو میں تو ایک انسان اور اللہ کا رسول پاسم میں آئی اب مطالبہ نے کیا کیا کہ ہم تو آپ کو نبی تب مانیں گے جہاں آپ ایک بہترین تسمہ ہمارے سامنے نکال کے دکھائیں ہم نبی تب مانیں گے آپ کو ایک حجور کا باغ اور ایک انجور کا باغ ہو اس کے اندر سے ایک نہر نکلے بہترین نیر پانی کی جاری ہو جائے ہم آپ کو نبی تب مانیں گے آپ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے حکموں کو نہیں مانو گے آسمان سے عذاب آ جائے گا تم پر پتھر برسیں گے آسمان تمہارے پر گر پڑے گا تو پہلے آسمان گراؤ پھر نبی مانیں گے ایسے قوم تو جہاں نبی تب مانیں گے تم کہتے ہو اللہ رب العزت اور فرشتے جو ہیں یہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیں گے پھر تمہارے ساتھ عذاب والا معاملہ ہوگا اگر اللہ کی حکم کو ٹھکرا ہوگے اللہ رب العزت کو ہمارے سامنے لے ہم تمہیں تب مانیں گے جب کہ جو ہے آپ کے پاس ایک گھر ہو سارا سونے کا بنا ہوا ہنجی جا ہم آپ کو نبی تب مانیں گے کہ آپ ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے آسمان پہ چڑھنے لیکن ہم تب بھی آپ کے آسمان پہ چڑھنے کا یقین نہیں کریں گے آسمان پہ جاؤ اور واپس آؤ اور ہمارے سامنے دیکھتے کتاب لے کے آؤ اور ہم وہ اپنی آنکھوں سے پڑھیں کہ آپ ہمارے سامنے کتاب لے کے آئے ہیں اس میں لکھاؤ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس میں لکھاؤ کہ ہم نے آپ کی بات مانی ہے پھر مانی ہے اس کی سب تبکواس آتھ رب تعالی نے سب بہتر کا ایک جواب دیا حال کنٹو اللہ بشر رسول آپ فرما دیجئے کہ بھئی اللہ کی ذات پاک ہے یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے میں صرف ایک بشر ہوں اللہ کا رسول اللہ کا رسول یہ اللہ کے رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ رب تعالی کے اختیار میں جب چاہے بیجن جب چاہے نہ بیجن جب چاہے اس کا ظہور ہے جب چاہے اس کا ظہور ہے نہ ہو اب منعج کیا بارہات جرمہ سے بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ نہیں مانتے تھے تو اس سے نبی پاس علم رحمت اللہ علیہ عالمین پہلی امتوں نے مانکسند کے موزات کی قدرنا کیور پر اعتماعی عذاب آ گیا جبکہ نبی پاس علم رحمت اللہ علیہ عالمین آپ کی خصوصیات میں سے اہم خصوصیات یہ بھی تھی کہ جس طرح پہلی قوم میں ساری کے ساری اللہ کا عذاب کا شکار ہو گئی تو آپ کی امت پر رحمت اللہ علیہ عالمین ہونے کی ویسے اس طرح کا عذاب نہیں آنا تھا کیونکہ اگر یہ آگاتے مجزے جو انہوں نے مانگی حلال کو مشکل نہیں رب تعالی کے لئے تو پھر انہوں نے انکار کرنا تھا اللہ کی عذاب کا مستقر بن جانا تھا جبکہ رب تعالی نے نبی پاس علم سے وعدہ فرما لیا کہ جس طرح پاکی پہلی قوم میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی ساری تباہ ہوگی آپ کی امت پر میں اس طرح نہیں کروں گا اس طرح پر اس طرح کے من پسندگی محسوسات بھی عام طرح نہیں دکھ رہا آپ دیکھ لیں یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ نہیں کیا تھا کیا نا موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوئی تور پہ گئے پہلے تو جب کوئی تور پہ گئے اس سے پہلے کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا تو بچھرے کی بات کرنا شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام آئے اور بچھرے کی بات کر رہے تھے بڑا برا فعل تم نے کیا حرط حرون بھی تھے کہ ان کی نہ مانی انہوں نے اب انہوں نے کہا ہی تھی تمہاری خیر اسی میں ہے یہ کتاب اللہ نے توراک دیئے اس پر عمل کر لو کہتے ہیں اللہ نے کتاب دیئے ہمیں کیا بچا اللہ نے تھی کیا خود بنا کے لئے آئے ہو ہم آپ نے خاص بندے چنتے بجھا کے اللہ سے بات کر کے آئیں گے اللہ کے ساتھ میڈنگ کریں گے اللہ ہم کو کہا دے کہ میں نے کتاب نظر کیے پھر مانیں گے انہوں نے کہا اچھا چن لو ایک آدمی کچھ انتخب کر لو ستر آدمی چن لئے یہ ودیوں نے سب کچھ پہلے ہو چکا تو یہ مطالبہ کرتی تھے بعد والے ستر آدمی چن لئے وہاں گئے کوئی طور پہ اللہ سے ہم کلام ہو اللہ نے برمایا ہوئی ہاں بھئی دے کتاب نظر کی ہے اس کو مان لو اس پہ مر کرنے پہلے باندھو کہنے لو جی آواز تو ہا رہی ہے تصویر نہیں آ رہی ہمیں کیا بتا اللہ بھول ہے کہ یہ اور بھول رہے یہ ان کی حالت جب رب تعالیٰ نے اپنے تجلی ڈالی تصویر پوری کے پڑھنی تھی تجلی تھوڑی سی تجلی کا اظہار ہوا سو اور ایک سارے مر گئے ستر کے ستر جب سارے مر گئے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ یہ تو پہلے میری بھی مانتے اب مگر واپس جاؤں گا اور کہوں گا ستر سارے کے سارے مر گئے تو سارے قوم میری اور مخالف ہو جائے گی اللہ پاکہ ہمارے ان کو زندہ اللہ پاکہ پھر زندہ کر دیا زندہ کیا اور کہا ہاں آپ بتاؤ میں خود ہی بات کر رہا ہوں کتاب میں نے بیجی ہاں جی ہاں جی آپ نے بیجی ہے اب جو ہے واپس جا کر لوگوں کو کہو گے کہ اس پر عمل کرو ہاں جی خود بھی عمل کرو گے ہاں جی اب وضع کر کے آگے واپس آئے اپنے علاقے ہیں آ کر کہا کتاب تو اللہ نے بیجی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن شاہد اللہ نے یہ بھی کہا ہے جو اپنا آسان سان کاموں کر لیا کرو تو مشکل مشکل ہوں اس کو چھوڑ دیا اب کوئی تور ان کے پر اٹھایا گیا قرآن میں ہے ساری بات کوئی تور اللہ ان کے سر پر لار کھڑا کر دیا اب تم مانتے ہو بھی تمہارے اوپر گرہ دیا جائے نہیں ہے اللہ ماندے ہیں ہم ماندے ہیں تو کوئی تور پچھے کی طرح ہوئی حال تو یہ سب کچھ پہلے ہو چکا کہ ہماری من پسند کے موجز دکھاؤ تو پھر مانیں گے ایسا نہیں ہے رب تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت جو ہے موجزات جو ہے ان کا ظہور فرماتے ہیں بات سمیئے آئی نا جی اللہ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظہر ہوتا ہے اور اس میں نبی کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا اس لئے موجز کو شرک کیا کر موجز کا انکار کرنا یا موجز سے دھوکہ کھا کر انبیاء علیہ السلام کے لئے مختار قل اور قادر مطلق ہونے کا قیدہ رکھنا یہ دونوں قیدے غلط ہیں باسہ میں آئی موجزہ نبی کے ہاتھ سے ظہر ہوتا ہے تحرکت خرچ ہوتی ہے اللہ کی اس کو شرک نہیں کہہ سکتا دیکھو نا مشرکی نے مکہ کی طرف پھینک دیئے مشرکی نے مکہ کی آنکھوں میں پڑ گئے آپ جو ہے اللہ رب وہ جنگہ بدر کے اندر فتح دو گئے آپ نے مٹے لے مشرکی نے مکہ کی طرف اپنے گھر سے نکلے حجرت کے لئے پھینک دی ان کے آنکھوں میں اللہ پاک نے پہنچا دی نبیاء علیہ السلام نکل آیا ان کو نظر ہی کچھ نہ آیا اللہ پاک نے اس کے طرف فرمایا جس وقت کے آپ نے پھینکا آپ نے نہیں پھینکا اللہ نے پھینکا وہ ریت کے لئے میں اکھا جاگے اللہ نے پائی مروح موزہ زہرتہ نبی کے ہاتھ طاقت خرچ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو شرک نہیں کہہ سکتے دیکھ کر کہیں یہ نبی کے ہاتھ پر موزہ کا ظاہر ہونا مان لیتی شرک ہو جائے گا نا نا طاقت اللہ ہی خرچ ہو رہی ہے تو شرک کہاں سے ہے اور پھر یہ کہ موزہ نبی کا دیکھ کر کرامت ولی کے دیکھ کر یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ نبی تو بڑا کرنی ہے اللہ ولی تو بڑا کرنی ہے اللہ تو نبی تو مختارے کو لے سارے احتیار ہیں نبی کے آپ نے یہ اقیدہ رکھنا بھی گم رائے ہیں اور یہ اقیدہ رکھنا بھی شرک کی طرف جانے والا یہ نظریہ بھی میلان علیہ شرک ہے آخر کار شرک کی طرف رہ جائے گا اس نظریہ پر اگر آتی ہے مزید دھنس جائے گا اس لئے دونوں نظریہ اور دونوں اقیدیں غلط ہیں موزہ کے مطلعہ اقاعت نے فرمایا انبیاء علیہ مصرحہ السلام کے موجزات مثل موسیٰ علیہ السلام کے اساقہ سام بن جانا اور عیسیٰ علیہ السلام کا مردو کا زندہ کرنا آخر سلام کا حالتہ نماز میں پشک جانبے سے سامنے کی طرح دیکھنا یہ سب برہا کی جتنے موجزات اللہ نے اپنے پیغمبر کو اتا کیے سب موجزات اپنی اپنی جگہ برہا کی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اور بہت سارے موجزات سے نمازا ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ نبی پاک سلام نماز پڑھاتے تو آپ کو اپنے آگے سے بھی نگر آتے تھے اپنے پیچھے سے بھی نگر آتے تھے یہ آپ کا موجزہ بات سمجھا گی حدیث ریف دیکھیں مرد حضرات نعف کے نیچے ہاتھ باندھیں حدیث ریف نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے نعف کے نیچے حرد علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حرد علی رضی اللہ عنہ وقال حرد علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ کہ نماز میں اتھیلی کو اتھیلی پر رکھ کر نعف کے نیچے باندھنا سنت ہے نعف کے نیچے باندھنا نماز میں ہاتھ مردوں کیلئے اکمہ ہے کہ نعف کے نیچے باندھیں تو اب حرد علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں خلیفہ راشد سنت کے لفظ سے اس بات کو تابعہ فرمارے اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ نماز میں کھڑے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نعف کے نیچے باندھیں اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اور آپ کا طریقہ مراد ہے سنت وہ ہمارے ہوتا ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کبھی چھوڑا نہیں ہے باسم میں آئی اور امت کو اس کام کی ترغیب دی ہے خلیفہ راشد نے سنت کا لفے استعمال فرمایا تو ساتھ معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے نعف کے نیچے ہاتھ باننا یہ سنت ہے بعض روایات میں نعف کے اوپر ہاتھ باننے کا بھی تذکرہ ہے توجہ کیجئے گا وقت بہت کام ہے بعض روایات میں نعف کے اوپر ہاتھ باننے کا بھی تذکرہ ہے اس reconstruction اب نعف کے اوپر ہاتھ باننا نعف کے نیچے ہاتھ باننا یہ دونوں طریقے حدیث میں آئے ہیں ہم جائز دونوں کو کہتے ہیں لیکن امارے ہیں ترجیح کس چیز کو ہم ناف کے نیچے ہاتھ باننے کو خلیفہ راشد نے اس کو سمت کہا ہے اب تاریخ کے اندر جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر انگریز کے ہندوستان آنے تک تو جو کیجئے گا جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر انگریز کے ہندوستان آنے تک دنیا کے اندر دو ہی رائے رہی ہیں لوگوں کی کہ یا تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو یا ہاتھ ناف کے اوپر باندھ لو کوئی تیسری رائے موجود نہیں تھی سہائے ستہ کی معروف کتاب ترمزی شریف امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے خود اس کے اندر ترمزی شریف کے اندر جا ہے وہ اس مسئلے پر اہل علم محدثین مغصرین امت کے علماء کے دو ہی موقف نکل کیے ہیں کہ امت کے علماء کے دو ہی موقف ہیں یا تو یہ کہ ناف کے نیچے باندھو ہاتھ یا ناف کے اوپر باندھو تیسرا کوئی موقف اس وقت تھا ہی نہیں تیسری رہو نے ذکر لکھیا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی آتت مبارکہ ہے کہ جب بھی کسی مسئلے پر وہ اراغ بیل کرتے ہیں اس مسئلے پر جتنی اراغ ہوتی ہیں ساری ذکر کر دیتے ہیں کہ اس مسئلے پر اہل علم کی فلان رائے بھی ہیں فلان رائے بھی ہیں فلان رائے بھی ہیں یہ جو آج رباد بعض لوگوں نے شروع کیا ہے انگریز کے ہندوستان آنے کے بار شروع ہیا ہے انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے سینے پر ہاتھ باما یہ اہل سرط والجماعت کے طبقات میں سے کسی طبقے کا اس پر عمل نہیں سمجھ آئی بات اچھا اب درائے دو امام کبہ اللہ سب کو وہاں نماز پڑھنے کی توفیق دے نیٹ پہ آپ کھول لیں امام کبھر ہاتھ باندگ میں تو ناف کے اوپر یوں ہاتھ باندھے سینے پہ آتی ہیں باندھے تو ہمارے ہاں ترجیح اس چیز کو ہے حرد علی عزی اللہ عنہ نے چونکہ اس بات کو سنت فرمایا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں اس طرح ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں امام احمد رحمت اللہ علیہ وسلم دو کول ہیں ایک ناف کے لیچے ہاتھ باندھے کا اور ایک ناف کے اوپر ہاتھ باندھے کا تو اب یہ تو سینے پر ہاتھ باندھے کا مسئلہ چلا یہ اہل سنت الدول جماعت کے کسی گرہو کا اس پر آمل نہیں تھا یہ انگریز کے اندوسٹütfen آنے سے کے بعد یہ کام شروع ہوا اب ان لوگوں کی نمازوں کو انہوں نے خلاف سنت کہنا شروع کر دیا ان لوگوں کی نمازوں کو بیکار بتانا شروع کر دیا کہ جو لوگ ناف کے لیچے ہاتھ باندھے ان کی نمازیں بیکار ہیں حالانکہ تاریخ کے اندر جو ہے سینے پہ ہاتھ باننا خود کوئی موقف تھا ہی نہیں اور میں اس حوالے سے ایک بہت وقت بہت کم ہے رہنا میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرتا انسان نماز کی طریقے میں تھوڑی سی کریں گے اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناچ کے لیچے ہاتھ باننا سنت عزیل علی نے بیان کر دیا سینے پہ ہاتھ باننے کی روایت صحیح ستہ میں سے کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں تھی کسی بھی کتاب کے اندر آج تک جب بات ہوتی تو ہم کرتے بھی دیکھو ناچ کے لیچے ہاتھ باننا سنت ہے سننے ابی دعوت صحیح ستہ کی معروف کتاب ہے امام ابی دعوت کی حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں روایت ہے حرد علی رضی اللہ عنہ سے کہ ہاتھ ناچ کے لیچے بان دو اچھا اب جو ہے وہ اس بات کے لیچے دیکھتے تو خاموش ہوئے تھے ان کے پاس صحیح ستہ کی ایک بھی حدیث نہیں ہے اب کیا کیا درجل اور فریب سے لوگوں کو پریشان کرنا چل کر دیا ایک کتاب چھپی کتاب لکھنے والے بہت بڑے نظرات کے عالم اس کے فتاوہ چھپے فتاوہ سنائیہ فتاوہ سنائیہ کے اندر سے نے لکھا سینے پہ ہاتھ باندے کی حدیثیں بخاری مسلم اور اس کے شروع میں بڑی کسرت کے ساتھ آئی ہیں حالکہ سینے پہ ہاتھ باندے کی روایت اور سیاستہ میں ایک بھی نہیں ہے اور کہتے ہیں بخاری مسلم اور دوسری کتاب و قدس کی شروع کے اندر بکسرت آئی ہیں کسرت کے ساتھ آنا تو بات کی باتیں ایک ہی موجود نہیں تھے اب ہم انہیں کہتے ہیں بھی سیاستہ میں ہمیں ایک حدیث دکھاؤ کہاں ہے تو وہ جہمو ادھر کر لیتا ہے اب حال ہی منہ نے کام یہ کیا کارستانی یہ کی کہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے زئیف حدیثوں کا مجموعہ اس کا نام مراسیل ابھی دعوت امام ابو دعوت نے اس میں زئیف حدیث سے جمع کیا الگ چھوٹا سا کتاب چھا وہ سہیستہ میں شامل نہیں ہے وہ زئیف حدیث ہے اس میں ساری اس میں ایک سینے پہ آت باندے کی روایت تھی زئیف حدیث اس کو اس رسالے سے اٹھایا سننے ابو دعوت جو سہیستہ کتاب ہے اس کتاب کے اندر ڈال دیا ابو سروں نے ابو دعوت چھاپیا ان میں وہ نے اس کے اندر سینے پہ آت باندے کی حدیث ڈال دی ہے یہ حدیث کے نام پہ دیکھ لئے امت کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور کتابوں کے اندر تقریب ہیں کتابوں کے اندر تحریفات ہو رہے ہیں کہا آئی تک سننے ابو دعوت کے اندر سینے پہ آت باندے کی روایت موجود نہیں تھی اب انہوں نے سننے ابو دعوت چھاپ دی اس کے اندر جو ہے اللہ آپ کا حوالہ کرے سینے پہ آت باندے کی حدیث بھی ڈال دی کوئی ہمیں کہے کبھی دکھاؤ کہاں ہیں ہمیں کہیں گے دیکھو یہ ایک قرآن حدیث کے نام پہ ہو رہا ہے اور فتح بازی ہم پہ اصل بسوں کا ایک مسئلہ بیان کرنا مجبوری بن جاتا ہے جب ایک طرف سے آواز اٹھتی اب ہمیں جواب نہیں دیں گے تو ہمیں جو ہرے لوگ کہیں گے یہ جھوٹے ہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو مسئلہ پورا بتائیں مسئلہ ہے کیا اور اس کے صرف وجہ کیا ہے سنو نے ابھی دعوت میں آئے تک سینے پہ ہاتھ باننے کے دیس نہیں تھی لیکن اب دیکھو سینے پہ ہاتھ باننے کے دیس جائے سنو نے ابھی تو دال دی اور اس کو بڑی نکی سمجھ رہے اور لوگوں کو دکھا رہے ناؤ سبی اللہ منزاری اچھا میں اس پہ رتیفہ سنا دوں ایک آدمی میرے پاس آیا اور میں نے کہاں گا کہ ناف کے نیچے اور دیکھو الٹا چھوڑ کو توال کو ڈانٹے ناف کے نیچے ہاتھ باندے کوئی حدیث ہے تمہارے پاس کہ حدیث ہاتھ بغیار ہی ہے مام دے کولتے عمر کری اندو میں نے کہاں جار وہ تو بات کا مسئلہ پہلے آپ مجھے بتاؤ کہ سینے پہ ہاتھ باندے کوئی حدیث ہے آپ کے پاس کہ صرف آپ نہیں ماری اندو آپ جو ہیں مجھے کہنے کا ہاں بالکل ہے میں نے کہاں دکھاؤ کہاں اب وہ حدیث پڑھی کہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک سلم جو ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندے تھے کہتا ہے ناف کے اوپر جو ہے آپ کو بتایا سینہ ہی ہے نا تو سینے پہ ہاتھ باندے تھے میں نے کہاں تجھے کس نے کہا کہ ناف کے اوپر جو ہے وہ سینہ ہے ناف کے اوپر تو ناکڈی ہے ناف کے اوپر تو سر بھی ہے ناف کے اوپر جو ہے وہ پیٹ بھی ہے ناف کے اوپر تو بہت سارے چیزیں ہیں ناف کے اوپر آنکھیں بھی ہیں تو تو نے صرف یہ سینہ کیسے اسے گھڑ لیا وہ آدمی ترجمہ کرے کل کو چاہ روٹی ہیں یہ وہی بات ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھBut اس کے اوپر ہاتھ مان دو یہ مطلب ہے یہ سینا تو اس کے اوپر کہاں چلا گیا یہ بات ملکل غلط ہے خیر آگے دیکھیں مسائل و احکام مفسداتِ نماز یعنی وہ کام جن کے نماز کے اندر اختیار کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ہاں جی اور نماز کو دبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے تو کچھ یہاں ذکر کیے گئے ہیں وہ کام جنہیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتے ہیں کہتے ہیں نماز میں کلام کرنا چاہے جانبوش کر ہو یا بھول چوک کر ہو تھوڑا ہو یا بہت ہر صورت کے اندر نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز میں تھوڑی بات کرو یا زینہ کرو نماز ٹوٹ جائے گی نمبر دو سلام کرنا یہ بڑا ربا چل بڑا ہے مسئلہ میں آ کر سلام کریں گے سلام کرنا یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے لئے سلام کیے سلام یا تسلیم اسلام علیکم یا اس چیزے کوئی لفظ کہا دینا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز کے اندر جو لوگ نماز بڑھ رہے ان کو آ کر سلام کرنا ان لوگی آت بن گئی ہے مسئلہ میں ہماری مسئلہ میں آئیں گے آ کر ہوں چیزے السلام علیکم لوگ نماز پڑھ لیں اب لوگ جماعت سے نماز پڑھیں گے اور اس کے سلام کے جواب دیں لوگ تو اللہ کی بات نہیں مشغول ہیں اب اللہ کی بات چھوڑ کر اس کے سلام کا جواب دینا ضروری ہو گیا دیکھیں کیسی دین ہے اور کسی حدیث پیش کریں ہمارے پاس حدیث ہے آپ کے پاس حدیث ہے حدیث وہ سناو جو کہ واقعی عمل کے مطابق ہے ایک دور تھا نبی پاک سلم نماز میں صحابہ کرام نماز میں نماز پڑھتے تھے نماز کے اندر باتوں کی اجازت تھی ضرورت بات کرنی ہوتی تو کر لی جاتی کتنی ارکاتیں ہوئی ہیں ایک آدمی نماز نماز ہو رہی ہے ایک آدمی بات یہ آتا پوچھتا کنیاں ہوئی ہیں دیکھین ہوئی ہیں چار ہوئی ہیں دو ہوئی ہیں اجازت تھی بات پڑھنا نماز میں جو ہے وہ کőی کلام کرنا پڑ گیا نماز میں جو ہے پہ کدھ남 ضرورت چلنا پڑ گیا نماز کے اندر جو ہے اور کئی آہستہ ایسی آہستہ آئی ہیں نماز کے اندر سلام کرتی تھا جواب یہ تھی جس دور کے اندر نماز میں کلام کی اجازت تھی اس دور کے اندر نماز میں سلام کی اجازت تھی جب کلام کرنا ختم ہو گیا سلام کرنا بھی ختم ہو گیا باصل میں آئیے جو حدیث وہ سناتا ہے وہ پہلے دور کی ہے جس دور کے لئے نماز میں باتوں کی اجازت تھی اگر وہ سلام کی حدیث دکھائے آپ اس کو کلام کی دکھا دو کہ نماز میں تو کلام کی حدیث بھی ہے تو بھی آپ کلام بھی کر لیا کرو نماز ہی نال پڑی جائے گا نماز ہی نال مشعل کر جائے گا نماز تفاروں کا عرضہ کی کرنا تو آپ دیکھو اس پہ کونسی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سلام کا جواب نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حبشہ سے حجرت کی حد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا کہ مکہ میں مکہ سے حجرت ہوئی ہے مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہو جئی ہے جب کافر نے بہت ستایا مسلمانوں کی ایک نماز حبشہ کی طرف حجرت کر گئی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے آپ حبشہ کی طرف حجرت کر گئے لیکن جب آپ کو علم ہوا کہ آپ سلام نے لوگوں نے صحابہ کرام نے مدینہ میں حجرت کر لی ہے تو وہ بھی حبشہ سے مدینہ میں آگئے اب جب حبشہ سے مدینہ آئے جب پہلے ملکہ نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی تھی مسجد میں آئے نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے یہ آئے ابن نیاتر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آف صلی اللہ نے جواب نہیں دیا یہ پریشانہ ہوگی میں نے سلام کیا نبی پا صلی اللہ نے جواب نہیں دیا تو اب جو ہے جب آی Catz. اللہ نے سلام پھیرا عبداللہ بن مسئل رضا عنو آئے قریب اور ملے اور کہا یار شلاللہ میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے فرما ہے نماز کے اندر مصروف ہوتی ہے نماز اللہ کی بات میں نماز کے اندر اللہ کی بات میں مصروف ہوتے ہیں یہ مشرولیت ہے اس لیے اس لیے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا یعنی مسئلہ بتا دیا کہ عبداللہ بن مسئل رضا tore اللہ نے سلام کیا تھا اس دور کے حساب سے کے پہلے سلام کی جازت تھی اس لئے اس پر پریشانگی ہوئے ایک شاید لگتا ہے آپ سے اللہ مجھ سے نراز ہیں کہ میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا لیکن جب سلام آپ نے پھیڑا نماز سے فارغ ہوئے اس کے مسئلہ کے لئے رہے گئے جواب کیوں نہیں دیا آپ کو حرمائے نماز کے اندر مصروفی دیتی ہے اللہ کی طرف دیا ہوتا ہے نماز میں ہی بات کرنا ہے اس لئے سلام کا جواب نہیں ہے باسم میں آئیے اب وہ پیشنی حدیث سنائیں گا اب یہ اگلی اس کو آتی نہیں ہے اللہ کرے ان لوگوں کو دونوں طرحی حدیثیں آ جائیں یا آپ پہنی دونوں آنکھیں کھو کے دونوں طرحی حدیثوں کو دیکھ لیں لوگوں کو پریشان کرنے سے باز آن نمبر تین سلام کا جواب دینا یا سیکنے والے کو یا رحمت اللہ کہنا یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی جواب پر آمین کہنا نماز کے اندر تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی ہنجی کس نے سلام علیکم کیا اسے نماز میں جواب پیدے نماز ٹوٹ گئے اس نے نماز سے باہر کوئی چھینکا یا نماز کے باہر کوئی چھینکا انہیں کہا یا رحمت اللہ نماز کے اندر نماز ٹوٹ گئی اس نے نماز سے باہر کسی آدمی نے کوئی دعا پڑھی انہیں کہا آمین نماز دے اندر اب نماز اس کے ٹوٹ گئے کیونکہ اس کے ساتھ اہم کلام ہو گیا اور نمبر چار کسی بوری چیز پر نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ والی مسجد سے جو ہے آواز آئی فلانہ اپنی فوت ہو گیا یہ نماز پڑھتے پڑھ جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی یہ کہتے ہیں اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا یہ نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا اُجھے سے دوست آگیا میرے میٹر در زیٹ آگیا ہے پاس ہوگیا کہتا ہے الحمدللہ نماز ٹوٹ جائے گی یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا یہ نماز کے اندر کوئی عجیب کام دیکھ لیا نظر پڑھ گی ساتھ کہتی ہے سبحان اللہ تو نماز ٹوٹ جائے گی نمبر پانچ درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اوف کرنا نماز کے درد اور جسم پر کہیں بھی آتنی جو ہے نماز کے درد کر رہا آہ آہ اوف اوف کر رہا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اس سے آتنی کو چاہیے اگر زیاد تکلیف ہے تو تھوڑی درد کیلئے آرام کر لے دعائی کھال لے آرام کرنے کے بعد تھوڑی درد کو ارماز پڑھ لے تاکہ درد کم ہو جائے اب نمبر چھے اپنے امام کے سبا کسی دوسرے کو لکمہ دینا لکمہ نماز نہیں بھی روٹیورت توڑ کے مجھ پونے لکمہ نماز ہوتا ہے کہ اپنا کسی کی اصلاح کرنا کوئی گول گیا تلاوت کر رہا تو اس کو بتا دیا بھی یہ آیت یوں نہیں یوں ہے اب اپنے امام کے علاوہ جماز سے نماز ہو رہی ہے امام صاحب پڑھ رہے ہیں پیشے مکتدی پڑھ رہے ہیں ایک آدھ ہی ٹوٹی تپٹھا وزو کرنے دیا سکا نہ لے کوئی صورت پڑھنے دیا سکا انہیں گلت پڑھ لی اوہ سرسکرہ بندہ کھڑا سی انہیں سون لیا آنجی انہوں نے داستا اے اددہ نہیں اددہ ما پڑھنے دیا نماز امام دے پچھے جسنڈیا اور انہوں کے تو گلت پڑھنے دیا نماز ٹوٹ جاؤ نماز نمبر ساتھ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نماز کے اندر قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے اس سے نماز ٹوٹ جائے کیونکہ یہ تعلیم و تعلیم ہے اور نماز کے اندر تعلیم و تعلیم جو ہجاز نہیں ہے نماز عباد ہے اس میں صرف جدو سیکھا ہو وہی پڑھنا چاہیے نماز سیکھنا ہو بات سیکھلو نمبر آٹھ قرآن مجید پڑھنے کوئی سخت غلطی کرنا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی یعنی قرآن کریم میں جو ہے وہ آیت میں جو ہے وہ ایک لفظ کو اسے لفظ سے بدل دیا اور جس کی ویسے معنی بدل گیا تو اب جو ہے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی نمبر نو عمل کسیر کرنا یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھو گئے یہ شخص نماز ہے نہیں پڑھ رہا ہے عمل کسیر ایک ہوتا ہے عمل کلیل ایک ہوتا ہے عمل کسیر عمل کسیر کا معنی زیادہ کام عمل کلیل کا معنی کلیل کا معنی تھوڑا کام نماز کے اندر بساوقات انسانوں سے عذر اور مجبوری کی ویسے تھوڑا بہتا جو ہے وہ اپنا کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے مثلا دیکھیں آپ کے سارے میں وہ شدید خارج ہو رہی ہے جو تھوڑی سی خارج کر لی اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں بازوی پر خارج ہو رہی ہے عدر ہو رہی ہے اسے خارج کر لی کوئی حرج نہیں ہے تو یہ عمل کلیل ہے اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ایک ہے عمل کسیر عمل کسیر کا معنی کہ کوئی کام اس طرح ناگہانی کر رہا ہے اور اتنا زیادہ کر رہا کہ دیکھنے والا سمجھ رہا شاید یہ نماز نہیں پڑ رہا ویسے کھڑا ہوا مثلا دیکھ خارج ہو رہی ہے آپ یہ نماز کرنے ایک ہاتھ کو استعمال کرنے کی اب دیکھنے والا سمجھ گئے یا نماز نہیں پڑ رہا عمل کسیر کے معنی ایسا کام جس کو کوئی دوسرا آدمی کرتا ہوا دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑ رہا کہ ویسے کسی اپنے مشغولی کے اندر ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے نمبر دس کھانا پینا جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے نماز میں بھول کر کھانا اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے جان بوجھ کر کھانا کوئی چیز ہے اس سے بھی نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں نمبر گیارہ دو سفر کی مقدار برابر چلنا بغیر عزر کے نماز میں ایک آدمی کھڑا ہے اور ویسے ہی دو سفر کی مقدار جو ہے وہ نماز میں چل رہا ہے کبھی آگے ہو گیا کبھی آگے کبھی پیش ہو گیا اس جو ہے نماز اس کی ٹوٹ جائے گی لیکن اگر وزر ٹوٹ گیا ہے تو اب ناک پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ اپنا کنارے سے ہو کر اور نکل کے وزر کھا کے جا سکتا ہے اور واپس آکر اپنی نماز کو کھٹ سکتا ہے اس سے نماز نہیں ٹوٹے گا یہ عزر ہے جی نمبر بارہ کبلے کی طرف سے بلا عزر سینہ پھیر لینا بغیر عزر کے کبلے کی طرف سینہ پھیر لیا روح اس طرف کر لیا اس طرف کر لیا مثلا اگر سامنے کبلہ ہے تو اب اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اور نمبر تیرہ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا میں نے عرص کے طرف نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کپڑے بھی پاک ہو جگہ بھی پاک ہو بدن بھی پاک ہو تو اگر ناپاک جگہ پر سجدہ کر لیا جگہ پاک نہیں تھی تو نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ سجدہ نماز کا رکن ہے جب ناپاک جگہ پر سجدہ کیا سجدہ ادا نہیں ہوا سجدہ آرانی ہوا نماز کا رکن ادا نہیں ہوا تو نماز کا ایک رکن ہی رہا جو نماز نہیں ہوتی نماز نہیں ہوگی نمبر چودہ ستر کھول جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا نماز میں ستر کھول گیا مرد کا ستر جو ہے ناف سرے کر گھٹنے تک ہے نماز کے اندر ستر اتنی دیر کھول گیا مہدوتی پہنی وہ کھول گئی اتنی دیر تک کھول گئی جس میں نماز کا ایک رکن ادا ہو سکتا ہے نماز ٹوٹ جائے گی مثلا نماز کا رکن رکو ہے کتنی دیر میں رکو ادا ہو کہہ سکے ایک مرتبہ تین مرتبہ کہنا سنت ہے نا سبحان ربی العظیم تصمیح ہے کہنا سنت ہے رکو فرض ہے اتنی دیر اتنی میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکے اتنی دیر ستر کھولا رہا اب نماز ٹوٹ جائے گی لیکن اگر کسی آدمی کہ ستر کھولا فورا سریف قابل میں کر لیا تو اپنا اتنا وقت نہیں گدرا تو نماز نہیں ٹوٹے گی ایسا ہو جاتا ہے نا گھانی بساو کا نمبر پندرہ دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگ جاتی ہے مثلا مثلا یا اللہ مجھے آئے سور پہ دے دی یعنی اب اس طرح نہیں بیشت تو اللہ طرح سے دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے دعا وہ ہے عدمی عربی میں مانگے نماز کے اندر اور مسورہ دعائے مانگے جو احادیث کے اندر آئی ہے من کولا وہ مانگے لیکن من پسند کی دعائے جو اس طرح کی کیا اللہ آج میں ہوں جی لگا پانچ گلے دوٹ کے در پہ یہ دیا آنجی کھیر کھان دل کر دا یا اللہ یا نکڑا ہوں مسیطوں نالی کو بندانا میں نے پانچ سر ربیہ میرے ہاتھ پڑا دے یعنی ادھر دعائے دعائے نماز سے مانگ گیا ہے یہ ایسی دعائیں ہیں یہ بندوں سے مانگی آتی ہے اس طرح رب تعالیٰ سے ایسے نہیں کیا آتا رب تعالیٰ کے ساتھ مانگنے میں جو ایک طرز ہے کہ دعائے معصورہ مانگو یعنی جو احادیث منکول ہیں تو وہ دعائے مانگو نمبر سولہ درد یا مسیبت کی اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائے نماز میں تکلیف ہو رہی ہے سر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے اس طرح رویا کہ حروف ظاہر ہو گئے مثلہ اب حروف کیسے ظاہر ہوں گے کہ آواز اس انداز سے نکالی کوئی نہ کوئی لفظ جو ہے وہ زبان سے نکالی جائے ہائی اللہ اب یہ لفظ زبان سے نکلا اب اس سے حروف ظاہر ہو گئے نا ہائی اللہ ہم لکھ سکتے ہیں اور اس کے حروف بھی ہیں یہ نماز چھوٹ جائے اس طرح کے نماز میں نمبر سترہ بالک آدمی کا نماز میں کہا کہا مار کر ہنجی یا آواز سے ہنس طرح یہ بات تفسیر عرض کر چکے تو کوئی سیدیوہی نماز میں بالک آدمی زور سے حلسے گا اس سے وضو بھی چھوٹ جائے گا اور یہ نماز میں چھوٹ جائے گا نمبر اٹھارہ امام سے آگے بڑھ جانا یعنی امام جو نماز کے ارکان ادا کر رہا ہے آگے بڑھ کر اس سے پہلے اڈواس ہی تو ہے آدمی ادا کر رہا ہے وہاں اب بھی رکوم میں آتی اس نے سجدہ بھی کر لیا اور اس کی نماز تو بجائے گا نمبر انیس تکبیر تحریمہ کہتے ہیں لفظ اللہ کے علیف کو بڑھا دیا پس نے کہا اللہ اکبر لفظ ہے اللہ اکبر اس نے کہا اللہ علیف کے جہاں نماز کو لمبہ کر دیا اللہ اکبر اس سے نماز ٹوٹ جائے کیوں بدہ اس کی یہ ہے کہ اس سے معنی بدل گیا اللہ اکبر کے معنی اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اللہ اکبر کے معنی ہے کیا اللہ سب سے بڑا ہے یہ سوال ہو گیا اور سوال آتنی اس کام کے مطلق کرتا ہے جس کے بارے میں شک ہو اور رب تعالیٰ کی بڑائی کی بارے میں شک کرنا کتنی بڑے گناہ کی بات نماز ٹوٹ جائے اس لیے اپنی نماز کی تصحیح کرنے چاہیے بس وقت زبان سے لوگ اذان دیتے تھے اس وقت کہہ جاتے ہیں نماز پڑھتے تھے اس وقت بس وقت تصحیح نہیں کرتے تو یوں نہیں اور اکبر کے شروع میں علی پڑھا دیا اکبر کے شروع میں اکبر 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 کے معنی کیا ہوگا اکبر کے معنی سب سے بڑا اکبر کیا سب سے بڑا ہے یہ بھی شک ہوگا یہ بھی سوال ہوگا اور اب تعالیٰ اکبر یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ اکبر پڑھنا اس طرح اگر اکبر کی باہ کو بڑھا کر اللہ اکبر کہا یہ بھی غلط ہے اللہ اکبر باہو کھائیں دیا تو یہ بھی اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اس سے بھی معنی بدل جائے گا جہاں بھی کسی لفظ کا کی معنی بدل گیا تو اس سے نماز کا وہ حکم بقی رہے گا نماز ٹوٹ جائے گی نماز کو تبارہ دوہرانا پڑے گا مسلون دیا پانی پینے کے بعد پانی پینے کے بعد یہ دیا مقصر الحمدللہ اس کو پڑھنا چاہئے الحمدللہ تمام طریفی اللہ کیلئے شکر ہے کہ اس ذات نے پانی مہیا کیا اب اگر پانی نہ ہو انسان کے پاس اور شرید پیاس لگی ہو تو کتنی بڑی مشکل پیش آتی ہے رب تعالیٰ کی ذات نے کرم کیا کہ پانی وائل نمت عطا فرما دی اس کا شکرانہ ضروری ہے الحمدللہ کے ساتھ اس شکر کو ادا کرنا چاہئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم